اسی طرح فیشن کی طور پر اونچی ہل کی سینڈلز یا چپلز پہننا یہ یہودیوں کی علامت ہے واقعہ آتا ہے ابو سعید خوزی رضی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا خط کم تھا چھوٹی تھی اور اس کی دو سہلیاں تھی جو اونچی اونچی خط کی تھی اسے ان کے بیچ میں چلنے میں شرم آتی ہیں تو اس نے ایک لکڑی کی اپنے لیے جوتی بنوائی جو اتنی اونچی تھی جس کے پہنے سے وہ بھی ان کے برابر آ گئی تو اس سے پتا چلا اونچی ہل کی سینڈلز پہننا یا بنوانا یہ یہودیوں کی علامت ہے اس یہودی عورت نے بنی اسرائیل کی کیا کی تھی اس کا خط کم تھا اور دو اونچی خط والی تھی تو ان کے برابر ہونے کے لیے اپنا خط بڑھانے کے لیے اس نے کیا تھا اس لیے کہ اگر آپ اونچی ہل کی چیز کو پہنتے ہیں خط بڑھاتے ہیں مسنوی طور سے دھوکہ ہے یہ آپ کا خط ہے چار فٹ اور آپ سینڈل پہنے رہے ہیں نو انچ اونچی تو آپ کا خط ہو جارہا ہے چار فٹ نو انچ ظاہر سیتہ آپ نے دھوکہ دیا لوگوں کو بہت سی لڑکیاں کرتی ہیں اور اونچی ہل کی سینڈل جو سامنے سے فلیٹ ہوتی ہے اور پیچھے سے اس کی ہائٹ ہوتی ہے دیکھیں گے آپ بہت سی لوگ پہنتے ہیں یہ سینڈل اتنی نقصان دے آپ کی بیک بون کے لیے ریڈ کے ڈی جس کی کوئی انتیاں نہیں جس کو ہم بڑے فقر سے پہن رہے ہیں مالو آپ کو امریکہ میں یوروپ میں لوگ چھوڑ چکے ہیں یہ یہ صرف اس لیے پہنی جاتی تھی کہ جس کے بنیاد پر سینہ اور کمر سینہ آگے اور کمر پیچھے سے باہر نکل جائے آپ کو پتا ہے جو اونچی ہل کی سینڈلز ہوتی جو پتلی باریک چار چار چھے چھے آٹا ڈی جو سامنے فلیٹ ہوتی ہے سامنے کا پنچہ نیچے ہو جاتا ہے اور جب پیچھے سے ایڈی اٹھتی ہے اس کے نتیجے میں کیوں پہنتے تھے وہ لوگ یہ فیشن کیوں تھا ہائٹ کے لیے نہیں پہنتے تھے وہ یہ فیشن جو سامنے سے فلیٹ اور پیچھے سے ہونچا ہو صرف اس لیے کہ کمر باہر نکل جائے اور سینہ باہر نکلے دیکھیں آپ ایڈی پہ کھڑے ہو جائیں گے اور پیچھے کا حصہ ہونچا کر دیں گے یہ حصہ اور یہ تو آپ کا ایفیکٹ بیک بون پہ آتا ہے لیکن چست باہر ہو جاتا اور کمر باہر ہو جاتی ہے یہ اس لیے نکالا گیا تھا تاکہ مرد تکو رجھائے ہماری عورتیں پین رہی ہیں بے شرمی کی حد ہے بے خوفی کی حد ہے لوگ کیوں سمجھ میں تو آئے کچھ کیوں کر رہے وجہ تو پتا نہیں بولے امریکہ ہم بنتے ہم بھی بنا رہے ہیں بے خوف عورت وہ ایک بہت برا شیطانی فیل ہے اس لیے کہ وہ آزا جو شہر کے لیے اے اس کو تم سنڈل پین کی باہر بتائیں گے لوگ